سمجھدار اور سلیقہ من خواتین کا سلیقہ کا اندازہ اس کا گھر اور گھرداری دے کر ہی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کم بجٹ میں رہ کر اپنی سلیقہ مندی سے اپنی پرانی چیزوں کا استعمال کر کے اپنی گھر کو سجاتی سوارتی ہے تو بس میں نے بھی سوچا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ یہی آئیڈیاز شیئر کروں کہ ایک ٹوکری کی مدد سے ہم نے پرانی چیزوں کو ریوز کر کے اپنی لئے کیا آرگنائزر بنایا ہے بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنیں اوپولی بید کو ٹھیک ہوں گی تو پیاری بہنوں بہت ہی زبردست سا ایڈیا میں کوئی ساتھ شیئر کروں گی پرانی کافی چیزیں یوز کی ہیں ایک ہی اورگنائزر میں جس میں کہ یہ میں نے لے لی ہیں جناب پرانے دپٹے جو کہ بہت ہی زیادہ میں نے یوز بھی کر لی ہیں پرانے بھی ہیں تو میں نے سوچا چلیں ان کو پھیکنے سے بہتر ہے اورگنائزر بنا بھی لیتی ہوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں کیونکہ سپی کے پاس یہ سرسل دوبٹے وغیرہ بچتے ہیں میرے پاس یہ شیفون کے دوبٹے ہیں آپ کے پاس کورٹن کے ہیں اب وہ بھی لے سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بھی کپڑا لے سکتی ہیں تو جس میں نے یہاں لمبی لمبی اس کی سٹریپ یعنی کہ پٹیاں کٹ کر لی ہیں ڈیرڈیر انچ کی چوڑائی ہے اس کی اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں یعنی کہ یہ میں 6-8 انچ کے تقریباً کٹ کر رہی ہوں میں نے یہاں پر 8 انچ لیے تھے 6 انچ مجھے تھوڑے سے چھوٹے لگ رہے تو سائز کا ایشو نہیں ہے سائز آپ اپنے حساب سے اس کو چھوٹا اور بڑا رکھ سکتی ہیں چونکہ میں نے 8 انچ کی کٹ کیے ہیں سارے پیسز جتنے مجھے رکائٹ تھے سائز اس کا تو وہ ہی سائز میں نے اس کا رکھا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں ساری ہی کٹ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جت میں میرے پاس پلین دوپٹے تھے یہ دیزائن والے تھے وہ اب میں نے کٹ کر کے اور رکھ لیا ہے چھوٹی بڑی ہے اس میں وہ ہم لاسٹ میں کٹ کر لیں گے برابر کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو میں نے یہلو دوپٹہ میں کٹ کر رہی تھی تو اس کی یہ میں نے اورنج والی ہے اور وہ پرنٹڈ ہے اور یہ پرپل والی کی ہے یہ سب کٹ کر لیے ہیں اچھا جی اب کچھ ہم نے یہ اس سے بھی پت لی یعنی کہ ایک ایک انچ کی ہم نے کٹ کی تھی اور میں نے تھوڑا سا کھیچ لیا تھا اب یہاں میں نے یہ برطن والی باسکٹ ہے یہ آپ اس میں برطن رکھتے ہوں گے یہ کپڑے چونکہ میں برطنوں میں یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو فروض باسکٹ ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں بس ہمیں کرنا یہ ہے جس میں اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے ہولز یہ جالیاں بنی ہیں یہ بنانی ہے یہ چاہیے ہمیں تو اس میں ہم کیا کریں گے جتنی بھی ہم نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ایک انچ کی میں نے تو پٹے میں سے پھاڑے ہیں پٹیاں اسے ہم نے کھیچ کھیچ کے اور دونوں سائٹ پر اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ٹائٹ لی نوٹ لگا دیں گے اور دو دو لگانی ہے تاکہ یہ کھولے نہیں کھیچتے جائیں آپ اور بلکل اس طرح سے ہم نے سامنے سے اور اس کو لگاتے جائیں چاہے تو آپ کٹ کے دوبارہ سے وہاں سے جوڑ لیں کسی بھی طرح کر کے بس ہم نے اس طرح یہ دیکھیں بنا لی ہے اس کو جہاں ہمیں اس کی چھوٹی پڑی ہم نے وہی سے جوڑ لگایا اس میں اور یہ لگ گئی ہے اس طرح سے آپ کو بھی ٹوکری لے سکتے ہیں آپ کو جتنی سائز آپ کو چاہیے وہ بھی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں چھوٹی بڑی ٹوکری اور اب میں اس کو اسکوائر میں لگا رہی ہوں پٹیوں کو سیدھا سیدھا اوپر سے ہی چلا رہی ہوں میں نے جو میں پہلے پٹیاں لگا چکی ہوں اس میں سے ان کو نہیں گزارا ہے اوپر سے ہی لیا ہے اس طرح سے کبھی آپ یہ نہیں سوچئے گا جیسے ہم چارپائی وغیرہ بونتے ہیں تو بیچ بیچ میں اسے پٹیوں میں گزارتے ہیں تو ایسا نہیں گزارا میں نے بس ایک کونے سے باندھ کے دوسرے کونے پہ لے کے گئی اور دوسرے کونے سے باندھ کر پھر یہ پہلے والے کونے پر علاقے میں نے اس کو باندھا ہے اور یہ جالیوں میں سے گزارتے ہوئے ہی باندھنا ہے آپ کو اگر یہ سلپ ہو جائے گا اپنے پلین چیز نہیں لینی آپ کو پتا ہے پھر ہم پلین چیز اگر بناتے ہیں تو ٹھیک سے فکس نہیں ہوتی نوٹ بغیرہ جب جالیوں میں سے گزار کے ہم بناتے ہیں تو اس میں سے یہ دیکھیں کتنا ٹائٹ لی ایک بن گیا ہے اسکوائر شیپ میں یہ دیکھیں اوپر کی پٹییں الگی ہیں ہم نے ان کو جال نہیں بنایا ایک طرح سے نیچے والی نیچے ہی ہیں اور اوپر والی اوپر ہی ہیں اب ہم اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں اسکوائر کا شیپ میں نے دیا ہے یعنی کہ دو پٹیوں اوپر والی اور ایک نیچے والی میں سے کراوس میں سے گزار کے دو نوٹ ہم نے اس میں دو گراہیں لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے قریب قریب سے ہی ایک خانے میں سے اس طرح لگانی ہے یہاں پہ بنا رہی ہوں جناب بہت ہی خوبصورت سا ایک زبردست سا ایک چیز وہ آپ دیکھئے گا لاسٹ میں تھوڑا سا یہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے تو آپ اس کو کھیل کھیل میں بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں اپنی بچوں کو بھی ڈھالیں جس رامنے کیونکہ اس میں ایک نوٹ ہی تو لگانی ہے اسے لمبا چوڑا اس میں کام نہیں ہے اور آپ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ اس کو کلر کمبینیشن کا خیال رکھیں گی تو بہت ہی اچھا سا خوبصورت سا ڈیزائننگ بنے گی اس کی چونکہ میں اس کو فلاور کا شیپ دوں گی تو آپ دیکھئے گا کو بھی بٹھا لیں یا آپ باتیں کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی فرصت سے بیٹھے ہوئے تو جسٹ آپ نے اس میں نوٹ ہی لگانی ہے کوئی اس کام نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہو تو بس اسی طرح باتوں باتوں میں یہ آپ کا پورا ریڈی ہو جائے گا اور کلر دیکھیں آپ کتنے زبردست لگ رہے ہیں ابھی چونکہ ہم یہاں پر جو لگا رہے ہیں پلین لگا رہے ہیں دوپٹے سارے جتنے بھی ہم نے کٹ کیے تھے اس کے بعد ہم دونوں یہاں پر لگا لیں گے پرنٹڈ تو ہم نے بھی ایک زیادہ میں سوچا ہو تھا جب ہم نے کاٹ لی تو کاٹنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ان کو ہم کس طرح سے ڈیزائننگ دے سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں وہ لگانے کے بعد پر ہم نے پرپل والی پرنٹڈ لگائی ہیں اس کے بعد ہم نے یلو دوپٹا کر کیا تھا اس کے بورڈر سائٹ پر پرنٹ تھا وہ ہم نے پرنٹڈ لے لی ہے اور اس کے بعد اس کے جو سینٹر میں تھا وہ پلین تھا یلو والا دوپٹا وہ ہم نے پلین لے لیا ہے اچھا جی اب وہ جو سائٹس کا بورڈر ہوتا ہے اس میں یہ کچھ کونے پر اورنج سٹرپ تھی وہ بھی کٹ کر کے ہم نے اورنج کر لیا ہے اب یہ دیکھیں بلکل سے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو آپ دیکھ لیں کہ کتنی آسانی سے ہم نے اس کو ڈیزائن دیا ہے اور جب میں اس کو بلکل ریڈی کر لوں گی تو پھر فائنل لوگ بھی کھاؤں گی اب جب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو جتنی بھی ہم نے اس میں یہ دوریاں بانی تھی تو ہم اس کو ہاتھ میں پکڑ کے ہی رکھیں گے چھوڑیں گے نہیں دو کٹکی ہیں پہلے میں نے اور دونوں میں دو دو نوٹ پھر ہم لگا دیں گے ٹائٹلی نوٹ لگانی ہے آپ کو یہ دیکھیں جس طرح میں لگا رہی ہوں نا سیمپل نوٹ ہے جو اکثر لگاتے ہیں پھر دو ہم نے یہاں کٹ کی ہے اور میں دکھا دیتی ہوں اور یہاں پر بھی ہم دو لگا دیں گے اس طرح س اس طرح کرتے ہوئے جتنی بھی ہم چار سائٹ پہ بن لگائی ہیں سب کو ہم کٹ کرتے جائیں گے دو دو کر کے اور ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے دیزائن ہمارا خراب ہو جائے گا لوس ہو جائے جلدی جلدی دو دو نوٹ ہم لگا دیں گے تو بہت آسانی سے بننے والا ہمارے بہت خوبصورت سوچتے رہے بلکل بھی ویڈیو کو اس کپ نہیں کیجئے گا چینل پر دی دیکھیں میں ایک سائٹ پورا کٹ کر دوں گی دیکھیں اس طرح سے اور اس میں بھی اس طرح ہم نوٹ لگا دینی ہے دوسر سائٹ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم نے آمنے سامنے والی کٹ کرنی ہے پہلے ایک سائٹ سے کٹ کر کر پھر اس کے بڑابر سائٹ سے کٹ کر ہم نے آمنے سامنے والی ہی پہلے کٹ کر نہیں ہے تاکہ ہمارے یہ اس کا شیپ خراب نہ ہو دیکھیں اُلٹی سائٹ سے بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ سیدھی سائٹ سے بھی میں بھی آپ کو رکھ دکھاؤں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہم کیا بنا رہے ہیں اب آپ چاہیں تو اس کا mat بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ میں یہاں بنانے والی ہوں کشن اب دیکھیں یہ میرے پاس ایک ٹراؤزر پڑھا تھا پرانا جس کا ہاف پارٹ تو میں یوز کر چکی تھی اور ہاف میرے پاس جو بچا ہے اس کو میں نے اس کی سائز سے کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کسی سلائے تکی کے کور پیس کو کہیں ہوں گے جو میرے پاس تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اب میں یہاں پر نیا لے رہی ہوں تو میں اس میں روحی ہی بھرنے والی ہوں تو اب میں نے اس کے سائز سے کٹ کر لیا ہے کشن کے سائز سے رکھ دیکھا اب ہم یہاں سے لیں گے جنا اس کو میں نے ہاف انچ تقریبا فولڈ کیا ہے فولڈ کرنے کے بعد کیونکہ ہم نے نوٹ لگائی ہوئے سلاحی مشین تو چلے گی نہیں اس پر ہم سودھا سے نہیں بہت ریوز کر اپنے گھر کو سجائیں سواریں اور ریکوڑیٹ کریں تو یہ دیکھیں بس میں سوئی سے آپ کو وائٹ دھاگر میں لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سلائل کلیرلی لنظر آئے اوپر والے ٹاکہ میں چھوٹا لے رہی ہوں اور اندر والے ٹاکہ میں بڑھا سلائے پورا دونوں سائٹ سے سی لوں گی تین سائٹ میں نے سی لیا کتنی فنیشنگ آگئی ساف سترہ ایک سائٹ میں نے کھلا چھوڑا ہوا جہاں سے ہم فلنگ کریں گے نیچے والا حصہ جوڑا جالی نظر آ رہی تھی جب میں آگے روئی بنانے بھرنے کے بعد اس کو فیل کروں گی یہ دیکھیں ٹاکے لگوں گی تو ساتھی اس کے جوڑ لوں گی سی دوں گی اس کو تو آپ دیکھئے کتنا زبرت سا ہمارا پیارا سا کشن ریڈی ہو گیا ہے آپ کے پاس زیادہ دوپٹے ہیں تو آپ زیادہ دوپٹے سے زیادہ کشن بنا سکتی میں اس کو سی لیا تھا نہیں لگ رہا کیونکہ یہ ہنڈ میڈ ہے ہوم میڈ ہے اور اپنے ہاتھ کی بنائیوی چیزوں کی تو وائپ سی کچھ اور آتی ہیں جب ہم اپنے گھر میں لگاتے ہیں سجاتے سوارتے ہیں اپنے ہاتھ کی بنیوی چیزوں کو بہت ہی